موسیقی 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 جی دنیا میں رہوں تھا اتے ہر انسان جی سوچ کردار آئیں زندگی گزار جات طریقہ ہکبی خان جدا ہیں جے کر دنیا میں رگو نیک پریزگار آئیں ہکبی جو خیال رکھن در مانوں موجود ہو جن تپوئی اسان کے قانون عدالت آئیں پولیس وغیرہ جنہ دارن جی شاید ضرورتی نہ پوے پرجیت فساد جنڑوں گسوں لالچ آئیں دوکھے وغیرہ جنڑیوں ناکاری صفتوں انسانی فطرت میں شامل آئیں انہیں دنیا میں دوہنجی تاریخ اے تری پرانی آئے جے تری خود انسانی تاریخ اسی نظر و جندا سی گھوٹکی جو شہر عباوڑ ہوتے جتے شگر مل سپارا مل جو زہریلو پانی فیڈر واہ میں آئیں گھوٹھن میں چھوڑ کر پہنے آئیں زہریلو پانی پین سبب عباوڑے شہر جار رہواسی آئیں ماسون بارڈا مختلف بیمارین بھی بٹھ چیویا ہیں سہین اسہاں تاکریباً شگر مل جو زہریلو پانیاں بہزار ستہ کھوٹھی جو آئیں فیڈر واہ میں چھوڑا پیا کریں اسہاں کافی دفعہ انہیں جلا آئیں اسہاں انہیں چیہوں سے تتاں جو آئیں وارٹر ٹیٹمنٹ لگا رہا ہے انہیں صاف پانی باہر موکلے ہو انہیں میں کافی دس ہوتا تھا میہوں بکریوں ہیں جانور مچھوں جا تلا وغیرہ یہ مچھوں جو تلا منہ میں وہے بھی مری چکیوں نہیں اسہاں کافی دان کوکاں کئی نہیں ہیں زلے انتظامیاں کھے بھی ڈی سی کھے بھی اس پی کے بھی لکھی ہوا اسہاں سپریم کورٹ کے بھی لکھی چکا ہوں جو کہ میں ادارہ نہیں انوارمنٹ وارن کے ہیدر آباد مالیو داریکٹر کے بھی لکھی ہوا اسہاں خدا رہا اسہاں علاقے درہم کوئے بنے جو کہ زہری لیو پانیاں انہیں گوٹھان جو حوالے سہاں جو کہ مال مری چکوا انہیں مرنا جو خطر ہوئا ہے انسان ذات جو کہ اللہ ہے جو کہ پانی ہانی کارا جو جرد جو کہا وہ بھی زہری لیو تھی چکوا ہیتون جو زمینہ بھی بنجر تھی رہی وہاں انہیں کرے ایساں اپیل تھا کہوں سپریم کورٹ کے چیف آف سپریم کورٹ کے تاہینا جو نوٹس وٹن فورن نوٹس وٹن جو کہنے نوٹس نوور تو ہوئے ہو انہیں علاقے میں انہیں خطے میں تمام جو کہا بیماری پکھری جو ہیں دیوں ہانے دیسو دا ساں ہی جے کہیں پا یا گوٹھانا نے آئے واٹر ایکشن کامیٹن جو جو جگہ ساں لگائی ہوئی ہے تہہے تیرہ تاریخیت لگی ہے فیبر وری تے انہیں کھاں پوہ فیڈ رواہ میں پانی جو کہا بند کے ہو وری ہانے چھا کرن تھا اساں جو گوٹھانا نے طرف جو کہا ہے پائپ جو کہا تہہے سو پیا یہ پائپ جو کہا اوڈیں ٹرپایا کرے وری ہانے گوٹھانا کے وری بین گوٹھانا کے تنکرن تہہے تھا اتے زریلو پانی وہی وڈی مافی آئے ان جلائے جو کہا قدم کھنے ہوئے نتاں ہے جو کہا پورو الائکو جو کہا بیماری میں جانور ان جلائے جیت ان جلائے جو کہا ہے پانی تمام نقصان کر رہا گھوٹکی میں قائم شگر مل انتظامیاں دادا گیری کندے کے تری ارسکھان غیر کامی طریقے ساں فیڈر واہ میں پانی چھوڑ کر رہیا ہی جہن جے کرے مقامی آبادی سخت متاثر تھی رہیا ہی شگر مل انتظامیاں جو کو فیڈر واہ میں زریلو پانی چھوڑ کر رہی تھی انہوں جے کرے جو دونیا گھوٹکی واٹر ایکشن کمیٹی جی کیمپ تے وہ کھڑ تالتی ایساں بیٹھایا ہوں انہوں انتظامیاں جی کا پولیس آئے شگر مل انتظامیاں مینجمنٹ انہوں جی جی کا ڈاڈ ڈویں جبار آئے انہوں نے جو تاہاں پانی نوٹس جاڈی سی سی گھوٹا آئی جبار دستی پیرے جو کو فیڈرے میں چھوڑ کر دا ہاں نے پرنا گوٹھانند انہوں نے نقصانی یو آدھ اکھن جی بیماری پھیل جی مال جو کو پانی پیے تو وہ مرے تو مانن میں کافی سارو جو کہا دا یہ بدبو آؤں نا جا کرے یہ انہوں نے جو چیف جسٹس آرمی چیف پاکستان جو وزیر آدم کے نوٹس وٹھنکا پے کرر مل انتظامیاں گوٹھانندے زہری لو پانی فیٹر میں چھوڑ کرن پیا اساں پڑھانڈین کام پارنڈین کام اتجاج میں چوپائے وال فیڈر واہماں پانی پینڈ چکرے ملی ٹائواہے جڑے تاں وہ زہری لو پانی انسانی آبادی زہری لو پانی نہ صرف وہاں میں چھوڑ کرنے پر کترنی گوٹھن ڈان پانی چھڑیوں بنے پی جنجے کرے بیماریوں پھیل جی رہی وہاں ہیں زہری لو پانی چھوڑا خلاف وارٹر ایکشن کمیٹی آئی مقامی مانن پارا شگر من انتظامیاں خلاف پہت جاچ کھوپے بنی من انتظامیاں خلاف گزریل کترنی ڈیہن کھاں کیمپ پرنے لگیا لہا ہی انہی حوالے ساں اوپاپنوں چھوڑا مانن چھوڑ چھوڑا چھوڑا ہیتا ہے چھوڑا مل لگے کے دا سال تھی آنی دان سالان جے پانی نہر فیڈرواہ میں حلائی دا ہویا وہ پیسہ انہی ارگیشن کے دے ہر گال کند آیا بودے سے حل دو رہیو ہانے جدہ انتظامیاں ایرگیشن خبر پائی تب نای زہری لو پانی فیڈرواہ میں چھوڑا تھا پو انجنیر صاحب لیٹر بھی لکیو دارو گئے کے تا تب ہاں انہی ایکشن کھنو ایرگیشن خبر رہا ہے انہی جے بجا ہونے کوئکشن کے وہاں انہی کے بیواہ کونے فیڈرواہ دیو تری طرف تھے اسان جا بیہ پنجیہ گوٹھن انہی جے وچہ میں انہی زمین خرید کئیا ایک کڑ یا بیکڑ خرید کاریان انہی مانی پانی چھوڑا تھا جے کو اسان سراسری پالی آران کے نقصان آسان لڈان جڑا تھی میندہ سے تا میر بین کرنے نوٹے زوٹھنے موسیقی 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 ایسن میں فاسان جو دھمکیو ڈے ریا ہے انہیے والی ساں اوباوری جی رہواسن جو چوانا ہی تا شگر ملز لگن ساں اسان جے لائکی جا مانوں کے ترینی مختلف بیمارن میں مبتلا تھی ویا ہن جے ہمیں دم ٹی بی آئی بالڈا اکھن جی بیمارن میں مبتلا تھی ویا ہن ایہانے شگر ملز وارا ظلم جی انتہا کرے ریا ہن زہری رے پانی جا پائپ اسان جے گھرنڈا لگائے ریا ہن پر انتظامیاں جا زہری رہ پائپ وچھران میں سندنی مدد کر رہوا ہی شگر ملز انتظامیاں کے گھر جے تو اوباوری جی مقامی مانن جو انہیے باہن جو سوچے ایہ زہری رہ پانی گھٹھن ایواہن میں چھوڑ نکا ہونے تا جی اتا جا رہواسی مختلف بیمارن خام بچی سگن ایہ سندن بیچے نی ختم تھی سگے آزن ہارے علو تھا نڈی ساہی چی طرف سائی خاپو ایک دفعو بے ہے حاضر تھی ہوتا نڈی ساہی خاپو ایک دفعو بے رواقے بھلی کار جو تھا نڈی سیگنٹ میں ہلندر سیاسی صورتحال جوالے سان نڈی چھو ونیتہ ایک طرف شریف خاندان خلاف نیب ریفرنس میں کاروائی تیزی اسان جاری آہی بے طرف وری وزیر آزم جو اہدو بھوئیو پارٹی صدارت بھوئی پر پوئیو نواز شریف صاحب جو جے کو لہجو آہی انہ میں کیہیں بکی سمجھی نرمی نظر نہ کیا جے حواظ شریف صاحب صاحب لفظم میں جائے واحد ہے جے کو بوٹ جی عزت نکندو عصیبو نجی عزت نکند آسی بہت لیڈر جو ہیں وہ پھانسی چڑھ گئے جلا گوٹن روڑے گروں میں گئے سرسطان اور خطپڑیاں لکھوئی گروں میں بند رہے جو دل فمارشلہ لگایا اتاعتوں کو تارے لگا گھروں میں نظر بند کریا ان کے خلاف تو کسی کو ایکسی لیٹی کی کوئی احمد نہیں ہے وہاں بل چلتے ہیں بل چلتے ہیں ان کو ہاتھ لگانے سے آسان ٹاگٹ ہے سرسطان پکڑ لو مار دو قتل کر دو اٹھا دو مل سے بہت جا کے پیجوا دو جیرو میٹال دو اتھڑیاں لگا دو میرا یہ الحمدللہ فیصلہ ہے کہ اگر پاکستان ہم نے اس لیے بنانا تو پھر اور یہ نظام چلانا تھا وہ مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے میں تو بلکل اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں مجھے اس نظام کو اور میں جتنی بھی جو جائد کرنی پڑی مجھے بہت دکھوں گا تازن ہانے اسے اچھی ونیوں تھا نواز لیگ ترفاں ہک وڈو فیصلوں کے ویعاہے شہباز شریف صاحب کے پارٹی جی صدارت میں ویعاہے آئیں چھا ماش تے شہباز شریف صاحب مستقل طور تے پارٹی جا صدر بن جی ویندہ تا ہانے ڈسنو یو آہیت ہے پولے سی کینجی تھی شہباز شریف صاحب جی کیا ہنے تھدے دمازیاں ہوں گا ہنے ایوے کڑھے ب ادارن جی خلاف نہ ہی گالائی نہ تے کرے پولے سی کینجی تھی ہلے یو تا وقتی ودایلو پر شہباز شریف صاحب ترفاں یہ چوہ ویعاہیت ہے نواز شریف ہی مجھے نالو تجویز کے ویعاہیت اے کرے انہ کے دل ماں نہ تھو کڑی سکتے میاں محمد نواز شریف نے مجھے مسلم لیگ نون کا قائم مقام صدر آج منتخب کروایا مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی صدارت تو چھن گئی مگر نواز شریف کی محبت جو لوگوں میں ہیں وہ نہیں جا سکتی بالکل جب تک اللہ تعالی چاہے گا نواز شریف کو ہمیشہ وہ پارٹی کے قائد رہیں گے مسلم لیگ نون کے قائد رہیں گے جی ناظرین ہانی سیگال کنداسی نیحال حاشمی صاحب ورید جیل خان جیہی نکتات ایک دفع وریونن عدلیات تنقید گئی نیحال حاشمی نہ صرف عدلیات تنقید گئی پر صاف لفظ میں یہو پر چاہے ہوتا ہے نیو پاکستان جو کرپ ترین ادارو آئے میں نے کس کو برا بھلا کہا یہ یہ کرو میں نے کب چاچا بابا رحمتو ایکا نام لیا میں نے کب عدالت کا نام لیا میں نے تب بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں جتنے سافشی بیٹھے ہیں ہم نہیں سکتے تمہارے ہاتھ میں جیل بھیجنا ہو سکتا ہے گولی مار نہیں ہو سکتی ہے مگر میرے رب کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں آج میرے رب نے مجھے عزتدار بنا دیا اور کس کو کیا بنا دیا قوم فیصلہ کرے میرے رب کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے ہاتھ میں میری جان نہیں تمہارے ہاتھ میں میرا رسک نہیں سادشیوں تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں اور انتہائے ظلم کی ایک ماہ کا قید ہوا اسی دن اپیل کی گئی مگر آج ماہ گزر گیا میری اپیل کی سماعت نہیں ہوئی پاکستان کا سب سے کرپتے دارہ ان کے گھر میں چھاپا مارو پاکستان کی آجی دولت وہاں سے مل جائے گی آپ کس کا اعتصاب کرے اور ہے کون آپ میں نے کل بھی جو کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے پاکستان سے محبت جمہوریت سے محبت نواز شریف کی قیادت کے نیچے کام کرنے سے اللہ ہی روک سکتا بندہ نہیں وزیراعظم جو اہدو بھوئیو پارٹی جی سدارت بھوئیو پر کیہب قسم جی روئیے میں تبدیلی نیچی سکیا ہے نواز شریف صاحب جی ہانے ڈسنوئی ہوا ہے شہباز شریف صاحب ہانے پالیسی اپنا ہی دا نواز لیگ جی جاوری ہوئے پانجی پالیسی ارندہ یہ تو وقت ہی بدائیں دو انہیں والے سان گالبول کہوں تھا انہیں وقت تسانکھی جوائن کروا ہے سینئر سیاستدان لشکری رئیسانی صاحب سلام علیکم سیر والیکم السلام سیر وزارت عثمہ گئی پارٹی صدارت گئی پر لہجے میں کسی قسم کی تلخی نظر نہیں آئی کسی قسم کی تبدیلی نظر نہیں آئی کیا کہیں گے آپ دیکھیں بی بی اگر ہم تھوڑا سا پاکستانی سیاسی تاریخ کو ذرا دیکھ لیں اس کے بعد پھر ہم آج کا بات کریں بہتر ہوگا دیکھیں کہ پاکستان کا جو پارلیمانی تاریخ ہے وہاں پارلیمانی استقام کبھی نہیں آیا اور بھٹو صاحب کو دیکھیں ان کا جیوڈیشل اسیسی نیشن کی گئی اور میاں صاحب کا بھی اسی طریقے سے پولٹیکل اسیسی نیشن ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ محترمہ کے آپ حکومت کو دیکھیں اٹھارہ مائنے تین سال اور پھر گیرانی صاحب اسی طریقے سے راجہ پرویزہ شرف صاحب یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی درپردہ قوت ہے جو پاکستان میں پارلیمانی اور سیاسی استقام نہیں چاہتا اب جو بھی اس کو پھر انٹرلیکشنز پر لکھے لکھے لوگ سیاسی کارکن خود تلاش کریں آج لشکری ریساں صاحب دیکھا جائے تو شیباز شریف قائم اکام صدر اور نواز شریف جو ہیں تاہیت قائد بن چکے ہیں تو سر کیا سمجھتے ہیں آپ پالیس سے کس کی چلے گی کیونکہ شیباز شریف جو ہے وہ بڑے تھنڈے دماغ کے ہیں وہ کبھی اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے سر دیکھیں میاں صاحب نے بھی اقتدار میں آنے کے بعد کوشش کی کہ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرے اور اپنے حکومت اور اپنے دور کو پورا کر کے اگلے الیکشن میں اترے مگر ان کے ساتھ جو ہوا یقیناً اگر غیر جانداد طریقے سے دیکھا جائے وہ دو تین مرتبہ ہوا ہے ان کے ساتھ در سال پہلے ملک بدر رہے آج ان کے جو لہجے میں ان کے رویوں میں تلخی آئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ سازش کے تحت ہوا ہے اور اس کو مضاعمت کا ذریعے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں جس طریقے سے مہترمہ بن نظیر بھٹو نے جس کے نتیجے میں ان کو اسیسنیٹ کیا گیا یہ تمام سازش ہے تو ان کے میاں صاحب کے لائزے میں قطن نظمی نہیں آئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے اس کے رویے سے ان کا گراف اب اوپر اٹھا ہے لوگ بھی مضاعمت کے سیاست کو پسند کرتے ہیں ان کے اس مضاعمت کے بنیاد آج ان کا گراف پھر سے اٹھا ہے یقیناً شعبہ شریف تا پارٹی کا دربرا بنے مگر قیادت اور سیاست میاں نواز حریف کا چلے گا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مضاعمت کر کے اپنے اقتدار کو اور پارلیمنٹ کے بارے لیکن سر دیکھا ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ دونوں بھائی جو ہیں آگے چل کر ایک دوسری کی پالیسی نہ اپنا ہے کیونکہ ریسنٹلی جو بیانات حمزہ شہباز کے شہباز شریف صاحب کے آ رہے ہیں کہ عدالت کے خلاف ان سے اگر سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مریم نواز کو نواز شریف صاحب کو سمجھائیں گے اس سوالے سے درمیانہ راستہ نکالنے کا کوشش تو کریں گے اور درمیانہ راستہ پہلے بھی انہوں نے نکالا جس کے نتیجہ آج ان کا بلٹل اسیسیمیشن کے شکل میں آ گیا ہے تو درمیانہ راستہ اگر نکل جائے ٹھیک ہے مگر میں ہی سمجھتا ہوں کہ نیاز زادی یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس پنجاب کا آنام ہے ان کے پاس پنجاب کا اکثریت ہے تو وہی سمجھتے ہیں کہ اس تمام معاملات کو آئیتا بلون مزائمت کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں شایسی مزائمت کیونکہ ان کا آئیڈیل یا ان کا تعلقہ طیب اردگان کے ساتھ بہت زیادہ ہے وہی سمجھتے ہیں کہ طیب اردگان نے اس طریقے سے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کے پالدستی اور پولیٹیکل جو ایشیوز ہیں ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے حل کر کے ملت کو بہراد سے نکالا تو وہی آئیڈیل ان کی نظر میں ہوئی سمجھتے ہیں کہ اسی آئیڈیل کو آگے رکھتے ہوئے پارلیمنٹ میں اکثریت میں آئے اور مجھلی صاحب ابھی ہم جو تھی نصار کو کہاں دیکھ رہے ہیں پھر ان کو بولایا ہی نہیں گیا تو سر کیا سمجھتے ہیں چودری نصار جو ہے آگے چل کر ان کا مستقبل نواز لیگ میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں چودری صاحب جب میاں نواز شریف ملت بدر ہوئے چودری صاحب خاموشتی کے ساتھ دو دنس سال گزارے کوئی اتنا ان کا باقائنہ طور پر شیاسی شیاست میں عمل تخص نہیں تھا اور اگر آج میاں صاحب پنجاب کے اس وقت وہ لیڈر ہیں اگر چودری نصار صاحب ان کے ساتھ بگاڑ کے تیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کا بھی بھوڑی اشتر ہوگا جو چودری شجاہت کا ہوا ہے اور میں سمجھنا ان کا کوئی شیاسی مستقبل چودری نصار کا ٹھیک نہیں نظر آگا اچھا سر اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ انہوں نے میں بھی ان کی حکومت وفاق بھی ان کے حوالے تصر دیکھا جائے تو یہ ہم سمجھیں کہ ان کے جو ایم ایز ایم پی ایز ہیں وہ پارٹیز سے الہیدہ ہو جائیں گے کیونکہ ریسینٹلی وہ دوسری پارٹیز کو جوائن کر رہے ہیں دیکھیں ایک حد تک تو یقیناً کچھ لوگوں کے ذاتی مفاد یا علاقے کے ووٹر کے مفاد ہوں گے وہ الگ ہو رہے ہیں مگر اجتماعی طور پر ان کا پارٹی اس وقت انٹریکٹ اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں دانلی اس قسم کا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکٹن میں بلوستان میں بھی سب کچھ یعنی پری پول رگنگ ہوا اور اس کے بعد ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے پنجاب میں یا کسی اور صوبے میں ان کی خلاف بھی یہی ایک دانلی کی طریقے سے ان کو نیوٹرل کر کے الیکشن لڑائے جا رہے ہیں جس میں خچتہ وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس الیکشن کے دانلی کے مختلف نشانیاں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتا ہے کہ میاں سینٹ میں اکثریت میں آئے اور ایک سخت کانون سازی کریں جس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کو پابند کریں کہ وہ آئندہ سیاسی عمل میں دخل نازی نہ کریں بہت شکری آپ کا سر ناظرین سینٹ پولیٹیشن لشکری ریسانی صاحب موجود ہوا اس میں نیوی چمن ہوتا ہے نواز لیج جی کا پولیسی آہے وہ تیندر وقتی بدھائیں دو چھاکانتا ہے شہباز شریف صاحب اولیے تھدے دماغ جاں ہی نے نواز شریف صاحب لگا تار عدلے آئیں دارم کے تنکید جو نشانوں بڑھائی نہیں رہیا ہی ناظرین نہیں سکر پروگرام جو سیکنڈ سیگمنٹ پانجی پو جانی تھے پوتو آہے صاحب خان پو ایک دکھو بھی ہے حاضر تنیو تھا موسیقی 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 پر اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں یہ پریشر ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہرحال ہم نے جو ماضی میں حکانی نیٹورک کو اور یہ جماعت دعویٰ کو جن پر ہم نے بین رہتا ہے ان کے فرن منجبت کی ہیں یہ ایک ہمارے پاس نون اسٹریٹ ایکٹر تھے جنہوں نے استعمال کیا لیکن اسٹریٹ ایکٹر کو کیونکہ ایک طویل ڈیورن لائن یعنی اوپن باورڈر ہے انہیں وہاں بنا دی تھی اور اس میں پورا امریکہ شامل رہتا تھا یعنی اور اس کی جو بہتا ہے موالک جی اچھا مجھائے صاحب بھارت کی اگر ہم بات کرنے تو انہوں نے بھی بڑا تنگ کر رکھا ہے سر جا رہا نا اور بیمار ذہنیت نے ان کی جو ہے ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے کہ پاکستانی جو فنکار ہیں ان پر پابندی لگا دی ہے تو سر اس کو ہم ڈیموکریسی تو نہیں کہیں گے نا شیموکریسی کہیں گے سر آپ کی تو یعنی سوال میں ہی جواب ہے اس کو مزید کیا علاقہ کروں ہم جی سر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تو چلے ایک چھوٹا ملک ہے یہاں فوجی حکومتیں رہی ہیں اندوستان تو بڑا ملک ہے دنیا کی دوسری بڑی جمعریہ کہلاتا ہے اور سیکولیسی کہلاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی جو سیکولیسی جس ملک کا پرائمیسٹر ایک ایسا دہشت گرد ہو جس نے دو آزار مسلمانوں کو قتل کیا ہو جس پر مقدمہ چلا ہو آج وہ میری مراد وجرات کے مودی سے وہ پرائمیسٹر بناوا ہے اندوستان اس جگہ میں پہنچ گئی ہے کہ جہاں جس میں نے آپ سے کہا کہ مودی جیدہ چک جس ملک کا صبرہ ہو تو ان کا ہم پر الزام لگانا دہشت گردی کا اور اور آپ آدھاکاروں کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمارے آج تو بھی تو آئے دیکھیں ان کے آدھاکار آتے ہیں پنکار آتے ہیں ابھی کل ایف میں دیکھا آرٹس آتے ہیں اور جس طرح آپ ابھی جو کراچی میں اور سارے ملک میں جو ہولی میں آئی گئی ہے کہ آپ کوئی ردعمل آپ نے دیکھا کہ تھی انتہا پسندی کا اگر اسی طریقے سے جشن جو ہے وہ پاکستانی مناتے تو بدہ نہیں اندوستان والے کتنا وہاں پر رییکشن ہوتا ہے پھجائے صاحب کیا یہ خواب بھی کبھی پورا ہوگا ہمارا کے بھارت جو ہے کبھی صدرے گا بھارت بھارت کے طرف سے جو ہی لگاتار ایلو سی پر بھی کاروائی کا جو سلسلہ ہے جو کا جو جاری رہتا ہے في سر بھارت علاقه یہ خواب بھارت عارت پر بھارت سورا ہے کیا ہے کیا 0 مدر Dist One سےورا جاری رات پر بدقسومتی ہے جو ہمارے بارڈر ہیں پاکستان اور اندوستان کے خلافات میں نیزت ہیں مثلا کشمیر جو ہے ہم اس کو آج ساری دنیا مانتی ہے کہ کشمیر سے سواس 5 – 6 لاکھ انڈین سواجوں کی شر Eck reckلibr ہے تم کے ہاتھ پر موجود ہے اور Sekunde 36000 سے زیادہ کشمیری شاید ہو چکے ہیں حیچ سامن AM زورت طاقت اس کے پاس رکھاوائے اب آپ بتائیں ہم بیک آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ جس فورم میں بھی جب بھی بھارت کالو کا چاہے ٹریٹ کے ہوں چاہے کلچرل ہوں چاہے لٹری ہوں وہاں بہرحال جو اتنا بڑا تنازع اسے آپ کتنے انداز کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں بڑا شرمنات رول ہے امریکہ اور ویسٹ کا جو اتنی نیکٹ ایگریشن دیکھ رہا ہے کشویر میں اور اس پر وہ رازات پاس کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے یہ بائیسز تو ہے اور جب تک میں نہیں سمجھتا کہ کشویر کو اگر ہم پریز کر کے اگر سمجھتے ہیں پاک انڈیا ریلیشن درست ہو تو شاید نہ ہو سکے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مجاہد بیبی صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے جیراعزن انہیہ والے سلام رالبول کہیں تھا ہنوک تسانکھی جوائن کر راہے پانا سمیر تجینکہ راہن نسیر محمد صاحب سلام علیکم سلام سر امریکہ درپاں باقاعدہ دورتے کوشش کئی ویت پاکستان جو نالو جکوا ہے وہ واشلسٹ میں اچھی وانیا ایف ایٹی ایف جی اجلاس جی اگر سنگال کریوں تھا سر پر باقی جی کے ملکہ آہن انہیں ترپاں باقاعدہ پاکستان سانتاوان کری ویتا سر تاں چاہتا سمجھو اندر جی کے ٹرے مہینہ آن انہیں کھاں پوئے بجلاس سینو آہے انہیں اچلاس کھاں پوئے جو کو فیسلو اندو پاکستان جی حکم ہے اندو جسو یہ خارجہ پالیسی جو معامل ہو آہے جہنٹے تمام لگاتار مہنے جی ضرورت پہ تھی وی ملک جی کے اجتاہن سا بھی ان تھا وی ضرورت نہ ہے تو سبانے این بی تھاوزن جیس تائیں تاہاں جی خارجہ پالیسی کھاں تاہاں جی انڈرسٹینڈنگ کلیر ہو جائے انہوں نے مطمئن ہو جائے سو وی جے ماضی میں پاکستان جی کے ایکشن سکین انہیں کھاں بہت زائرات ہے جی کے عالمی برادری جا وہ یہ ملک جی کے نسجی صورتحال کے واج کن تھا انہوں کی یہ ضرور نظر ہے چیتھو تو پہرنی جی بیٹے میں فرق آئے ہوا پاکستان میں جہنٹرہ ساہاں پہرنے لگاتا درشت کر دی تھی نی کو دی خالی نمید ہو انڈرسٹ گروپ جائے ترہے کھلے آم پہ آپریٹ کر رہا ہاں نے وہ آگے جھڑی صورتحال نہ رہیا نرگو کبائلی لائکن میں پرسن جے شہری لائکن میں تاہر سوک کراچی میں آئین لاہور میں کئی آڑا آپریشنل چینج میں انہیں کس میں جے ایلیمنٹس تھے ہاں نے ودی کے پہرنے جی بیٹے میں سختی تھی اور ظاہراتاں وہ پوری انجے پتھائیں ہسٹری یا یہ ایلیمنٹس سے رات رچ میں پیدا نہ کیا انہیں جے پتھائیں ایک دی پوری تاریخ ہے جنجے کروے سب جا سب جو جدی ہیں مینن یا حکت سال میں ختم کانداروں جو کیوں ہوں دوا آئین بیگا لیا ہے تو انہیں جے پتھائیں ایک دیفرنٹ انٹریسٹ گروپ بوندان کن کے آجاتاں ہی شاید کہ انٹریسٹ گروپ جی حمایت باصل ہو جے سو انہیں جے کرے انکھیں مکمل طورتے انہیں زابطے اٹھان میں نے آودو وقت لگنو پر جے کا اگ برائیں ہائیں انہیں جے کرے کچھ ملکانے میں ضرور مطمئن ہے یو ہی سبب آجو عالمی فورم سے پاکستان کے تھوڑی گھنیاں انہیں جے نتیجے میں حمایت ملن لگیا اچھا نسیر محمد صاحب اگر پاکستان جو نالوک دانخواستہ واسٹ رسٹ میں اچھی تو ہو گنیا اچھا تھا سمجھو مواشی طورتے کتروں نقصان تھی سکے تو پاکستان کے جسٹ میں اچھا جائے ریپرکشنز آہیں زائرات انہیں خواہ پو جو کہ دینل اکوامی دار آہیں انہیں میں تانسان تھی پینٹ بھدل جی بھی انٹرنیشنل انویسٹر جی پینٹ بھدل جی بھی آئیے انٹرنیشنل فورم انہیں جے کے لینڈنگ اینجنسی دار آہیں انہیں کے انفلوینس کا آہیں انہیں ورلڈ بینک کے آئیے انف کے انہیں انہیں جو اثر چینڈوا مجھو کہا لہا تو انہیں جا اکران ڈاکاری اثر تمام گہرا ہوں دائیں سو انہیں لائے جیترے قدر ممکن ہو جے انہیں انہیں سورتی حال کے آوائٹ کنن جی ضرورتا انہیں لائے لگا تار میند دی دنیا کے کنوز کنی ضرورتا تہاں نے دہشتگرد ایلیمنٹس کے انتہا پسند ایلیمنٹس کے یا انتہا پسند روین کے اگو جڑی جی کا آزادی یا سرپرسی ہی وہ آنے حاصل کانی اچھا نسی صاحب تاہی نتھولو گی تاہ اندر جی کو اجلاس آہے جون میں جی کو تھیڑو آہے تین میں پاکستان سا جی کے بیان ملک آہنوے اگیا حلیب تاون کنن یا پاکستان کے پانج تعلق جی کو آہے بین ملکن سا کے لئے ریت رکھان گو جے اصل گالی آئی تاہ بین ملکن سا کے باہمی مفادن جی شیئرنگ آہ انہیں میں بڑھو کیرفلی آپریٹ کرنے پاندھوا سو کیا کا یہ دی آسان صورتی ہم نو دی آئے تاہ جی کرے انہیں کے روز بروز جے بیسز تے ایڈریس کنجی ضرورت پاندیا روز بروز جے بیسز تے انہوں نے ملکن سا لگا تار کمیونکیشن انہیں معاول کے برکہ رکھنوں پاندھوا جمعہ عالمی برادری مطمئن تھے تاہیو سب کچھ یہ تھی رہوا ہے جنہیں اسا عالمی فورم انتے درولہ کریوں تھا اچھا سر اگر اساں بھارت جی گال کہیوں تاہ بھارت ترپاں ریسنٹلی ایک بیان سامو آئیو آئے تاہ پاکستانی جی کے فنکار آئے ہیں انہیں تے پابندی لگائی ویا ہے تصر انہیں اسی جمہوریت نہ چواندہ سی بلکہ شیمو کریسی چواندہ سی یہ تو مجھے خیال آئے تاہ انتہا پسندی ارو رویو بھارت میں جنہیں کا موضی سرکار آئی یادتا کہ ایک لوگ انتہا پسندی ارو رویو نظر آئے ہوں دو آئیں یہ جو کوئی ثقافتی ماز دروازہ بند کرنے ہیں یا ہتاہ فنکار رویو انتہاں انہیں تے انتہا پسند گروہ جنہیں بھارت میں سرکاری سر پرستی آئے انہیں جے طرف آئے انہیں جے پروگرام پٹائن نظر آئے کھر گرام چکایں پسند یہ جی مینٹلیٹیا جہاں کے خاص طورتے انڈیا میں موڈی سرکاری سرپرستی دنیاں ہوئی ہیں تھیں دو تو تین تا پسند نیلی مینٹس ہویا اور انہوں کے انہوں کے انہوں طرح جی اسٹیٹ کی سرپرستی نہیں ہوتی جہاں موڈی جہاں حکومت میں چنکہ پوئی کیا سو انہیں جے نتیجے میں آنے ہو اڑی طرح یہ رویہ آودی کا اسپانگ تھا انہوں نے حکومت خود دن تا پسند رویہ جو شکارہ یہ انڈیموکریٹک ہیں جہاں کے ایکسٹریم سروایاں ہیں مجھے لکھالا تارمی بیرادی یہ وقت خود دونے ساں جہاں کے بھارت جاوڑا کلیم ہوندان درسان موازب آئے ہیں وہ ساں جمہوری آئے ہیں وہیں اساں سے کی برائے ہیں وہ خود ایکسپوسٹ کرتے ہیں نیلی اچھا نسیم محمد صاحب اچھا آسان جو یہ خواب پورو تین دو ہوتا ہے بھارت جی ترپان جی کو لگتار بھارت کو سدھرن دو یا وری انہی نگال جی سمجھیں دی تا پاکستان بھو باقائدہ جواب دین دو ہوتے آم مانو جی کے گریب مانو آہن مانسوم مانو مرن تھا مجھے ساعت وہ کچھ ایلیمنٹ سائنس جن دی یا خواہی شاید یاو لائن آف کنٹرول تے چکٹان برکرار رہے چوتے جکرے یا مام لوگ چکٹان مکھی رہے انہیں ساں ہو جو کو انٹرنیشنل کوڑی سچی حمایت حاصل کرنے جو طریقہ وہ ختم تھی بھی جوتا ہے کشمیر جو فرنٹ پیسل ہو جے کشمیر جو مانو جے رائے جو اترام تھے آئے جو کو فیسلو کن انہوں طرح ساں ہو پان جی شرکے مہت چی زندگی گزارے سکن سو انہیں جے کرے خود بھارت شرکل آئے کشمیر جو مومنٹ تھا آئے وہ لگا تا رہے تربل کریٹ کندو رہے تو کندو ران دو ٹھیک آہے وڈی مہربانی نسیر محمد صاحب ٹائم دین رہے جنازم مختلف تزینگار سینئر صحافی اے مختلف چکسے تو اسا سگر موجود ہوئی ہوئے پینجو دتزیو دی رہی ہیں انہیں سگر پروگرام پینجی پڑیانی تک ہمیتہ رشید کے دندہ اجازت اللہ وآہی موسیقی 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 موسیقی